اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا لانگ مارچ کرنا ہے یا نہیں عدالت سے معافی مانگلی ہے تو کیا یہ انکنڈیشنل معافی تھی عوام کے بدلتے رویے کے ساتھ اب ان بڑے اور باعثر شخصیات کی نظریات اور ان کے بیانات بھی تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں یوں تو نجم سیٹھی کو پاکستان مسلمی قنون کے قائد نواز شریف کے انتہائی قریبی اور ذاتی دو صحافی سنجھ جاتا ہے لیکن اب جب سے وہ لندن سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے عمران خان سے کچھ مطالبات کرنے شروع کر دیئے ہیں پاکستان مسلمی قنون کے وزیراعاصم شباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کیا تو ایسے میں پاکستانیوں کی جانب سے خوب احتجاج کیا گیا اس احتجاج کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جس پر دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگا رہے ہیں لوگوں کے ہاتھوں کے اندر پلیکارڈز موجود ہیں اس سے پہلے جب شباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کے لیے نیو یوک پہنچے تھے تو ان کے استقبال کے طور پر اس استقبالی رستے کے اوپر تمام پاکستانیوں کی جانب سے بینرز لگا دیئے گئے تھے جس میں امپورٹڈ حکومت نامنظور چیری پلوسم اور شہباز شریف کی تصاویر پر کروس کے نشانات موجود تھے اس عوامی رد عمل کو دیکھ کر اب رجل سیٹی کی جانب سے مران خان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ عوام کو جو بتا رہے ہیں عوام اسی پر عمل کر رہے ہیں اگر آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے تو آپ ڈیٹ دیتے کیوں نہیں ہیں آپ نے ڈیٹ اپنے ہاتھ میں پکڑی اور کہتے ہیں کہ ڈیٹ میرے ہاتھ میں ہے میں اس کا اعلان اچانک کر دوں گا چوبیس پچیس تاریخ ہو چکی ہے آپ نے ستمبر کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا اور آپ کے قریبی حلقے یہ بتاتے تھے کہ پچیس چھبیس ستمبر تک لانگ مارچ کا آگاز ہو جائے گا اگر آپ نے ابھی تک اعلان نہیں کیا تو اس کی تیاری کب کی جائے گی میجم سیٹی نے عمران خان سے مطالبہ کیا کہ اپنے دیکھنے والوں کو اور جو لوگ آپ کی سنتے ہیں ان پر واضح کریں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں کیا آپ کوئی ڈیل چاہتے ہیں ڈیل چاہتے ہیں یا پھر واقعی آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تاریخ دے کر اگر آپ اسلامباد آنا چاہتے ہیں تو پھر اسلامباد کا رخ کریں عوام آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں یہی وہ عوام ہیں جو اقوام متحدہ کے باہر شہباز شریف کے خطاب پر احتجاج کر رہے ہیں یہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ایک بار پھرنگ کو کوئی دھوکہ دے کر ڈیل کر لی یا کہیں سے ڈیل لے لی تو پھر یہ عوام آپ سے حساب مانگیں گے